بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولان العظیم انڈرسٹیننگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے لیکچر میں ہم سورة العاصر کی تفسیر کرتے ہوئے انسان کے نقصان میں ہونے کا مانا اور مفہوم اور قرآن کریم میں جو اسلوب قسم ہے اس پر بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سورة العاصر کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ پر آج ہم بات کریں گے والعاصر اس میں دو کلمات ہیں ایک واؤ ہے اور ایک العصر ہے واؤ حرف قسم ہے اور حرف جارہ میں سے بھی ہے اور قرآن مجید میں تقریبا بیش جگہ واؤ قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے تو یہاں واؤ کا معنی ہے قسم ہے العصر مطلقا زمانے کو کہا جاتا ہے ان الانسان لفی خسر انہ حرف مشبہ بالفعل ہے حرف تاقید ہے تاقید کا معنی دیتا ہے شک کی نفی کرتا ہے اردو زبان میں اس کا معنی یقینا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شبہ کیا جاتا ہے اس حرف سے مخاطب کے ذہن میں شک کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے اور یقین کو پیدا کرنا یہ اس حرف کا مقصد ہوتا ہے الانسان لفظ انسان پر جو الف لام ہے جو حسر کا معنی دیتا ہے اس کا مطلب ہے تمام انسان ہر ہر انسان سب انسان لفی لام حرف تاقید ہے فی حرف جار ہے خسر خسران سے یہ لفظ ہے اس کا معنی ہے خسارہ نقصان اور یہ اس میں ناکیرا ہے خسرن یہ جو تنوین ہے دو زبر دو زیر دو پیج جو ہیں اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں اور عربی گریمر کے روح سے تنوین جو ہے وہ تنکیر کے لیے اور تعظیم کے لیے آتی ہے اور جس لفظ پر تنوین ہو تفخین کا معنی دیتی ہے معنی یہ ہے خسرن اس کا معنی ہے اے خسرن عظیم و دیمار شدید یعنی بہت بڑا خسارہ خسارہ معمولی نوعیت کا نہیں بلکہ یہاں معنی ہے کہ بہت بڑی تباہی بہت بڑی بربادی جس میں انسان کا سارا مال تباہ ہو جائے برباد ہو جائے لٹی جائے انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے تو اس کے تو اب دونو آیات کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہوگا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم ہے زمانے کی یقیناً تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان تباہی میں ہیں خسارے میں ہیں سوال یہ ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ جو عبارت ہے کہ بے شک انسان بہت بڑے نقصان میں ہے انسان خسارے میں ہے بات تو یہاں سے اسٹارٹ کرنی تھی اور یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات کہنے سے پہلے اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے تو اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے اور زمانے کو گواہ کیوں بنایا ہے تو ناظرین کرام قرآن مجید میں جو اسلوب قسم ہے اس کے اغراض و مقاصد پر اگر غور کریں تو یہاں پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس حقیقت کا یقین دلانا ہے کہ انسان کسی قسم کے شک میں نہ رہے کسی کسم کے شبے میں نہ رہے کسی کسم کے وہم میں مبتلا نہ رہے اور انسان کو اس حقیقت کے انکار کا امکان نہ رہے اس لئے اللہ نے یقین کو پیدا کرنے کے لئے اور شک کو دور کرنے کے لئے تعقیدی اسلوب اپنایا اور قسم کا اسلوب اپناتے ہوئے اللہ نے انسان کے نقصان میں ہونے کی بات کرنے سے پہلے قسم اٹھائی اور اس کا آغاز والعاصر سے کیا کہ زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان نقصان میں ہے تو یہاں زمانے کی قسم کیوں اٹھائی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کی قسم اللہ جلل مجدہ نے اس لیے اٹھائی ہے کہ زندگی میں دو چیزیں بہت بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور اصل مال ہوتا ہے انسان کا ایک انسان کی عمر ہے دوسرا اس کا استعمال ہے اور انسانی عمر ہر لحظہ کم ہوتی جا رہی ہے گھٹی جا رہی ہے اور زندگی کو جو انسان اپنی آخرت کو بنانے میں صرف کرتا ہے وہ اپنی عمر کو آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ ہی نقصان سے بچ جاتا ہے ورنہ زمانہ شاہد ہے زمانہ گواہ ہے کہ جو لوگ اپنی عمر کا اور اپنی زندگی کا ان دونوں میں سے کسی چیز کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں امام فخر دین راضی میں تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ اعلم ان هذه الآیت فيها وعید شدید بان اللہ تعالی حکم بالخصار على جمیئ الناس الا من كان آتیا بهذه الاشیاء الاربع وهی الایمان وعمل الصالح وتواس بالحق وتواس بالصبر وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاتَ مُعَلَّقَةٌ بِالْمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْياءَ امام راضی نے لکھا ہے کہ اے انسان جان لے اس بات کو کہ اس آیت میں فرماتے ہیں اس میں سخت وعید فرمائی گئی ہے کہ تمام انسان نقصان میں ہیں فرمائے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالسَّبْرِ سوائے ان افراد کے جو چار چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ہے ایمان عمل صالح تواسی بِالحق تواسی بِالسَّبْرِ اور فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے نجات کی فلاح کی بات ان چار چیزوں میں منحصر ہے اور وہ چار چیزیں کیا ہیں کہ اپنی زندگی کو اور انسان اپنی عمر کو ایمان میں عمل صالح میں تواسی بِالحق میں تواسی بِالسَّبْرِ میں رکھے گا اور نبھائے رکھے گا اور زندگی کو اور عمر کو لگائے رکھے گا تو اخروی نقصان سے بچ جائے گا تو اخروی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ جلہ مجدہو نے چار کامل شرائط بتا دیں وہ ہے ایمان آمال صالح تو تواسی بِالحق تواسی بِالسبر اس لیے یہ بات کرنے سے پہلے اللہ نے العصر زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کو بطور گواہ بنایا تاکہ انسان کی جو زندگی ہے اور زندگی کی صبحیں اور زندگی کی شامیں اور انسان کے دن اور انسان کی راتیں انسان کا ماضی اور حال اور انسان کا مستقبل زندگی کا ہر ہر لمحہ اور ہر ہر سات اور ہر ہر گھڑی یہ گواہی دے گی کہ زندگی کی جو صبحیں جو شامیں جو دن جو رات جو لمحہ جو سات ایمان کے بغیر عمل صالح کے بغیر گزر رہی ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے بغیر جو زندگی گزری ہے وہ زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے بغیر بغیر ایمان آیت آیت کے اندر گزارے گا تو نقصان سے بچ جائے گا ورنہ فرمایا زمانے کی قسم ہے انسان نقصان میں ہے تو ناظرین کرام اب ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو اسلوب قسم ہے اور انداز قسم ہے قرآن میں اسلوب قسم کے مقاصد کیا ہیں اس کی غرض غایت کیا ہے اور قرآن میں کتنے مقام ہیں جہاں اللہ نے قسم کے انداز میں بات کی ہے اور اس کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ قرآن مجید میں ہم نے اور بھی بہت ساری آیات پر تفسیر کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ صورت آگئی ہے اور یہاں انداز قسم اپنایا گیا ہے تو یہاں پر میں قسم کے اغراض اور مقاصد کو اس کی تاریخی حیثیت کو بیان کر دوں تاکہ آگے جہاں کہیں بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں وہاں پہ پتر چل جائے کہ قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہے مدعہ کیا ہے اس کی اغراض کیا ہے تو حاضرین محترم اور ناظرین کرام اور سامعین محترم قسم قرآن مجید میں جو اٹھائی گئی ہے اس میں عربی زبان میں اللہ تعالی نے کئی مقامات ہیں تقریبا دو سو سے ابو مقام ہیں جہاں قرآن میں قسمیں ہیں ایک تو یہ قسم ہے نا وال اسی طرح دو سو سے زائد مقام ہیں جہاں پہ قرآن مجید میں بات قسم کے اسلوب میں اور قسم کے انداز میں کی گئی ہے اور تقریبا سو کے قریب سریحی قسمیں ہیں اور بقایہ تقدیری قسمیں ہیں جنہیں مفسرین کرام نے بیان کیا قرآن مجید میں تقریبا بیس جگہ واؤ کے ساتھ قسم آئی ہے اور ایک سو چودہ صورتوں میں سے چھتیس صورتیں وہ ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالی نے جو ہے قسمیں کھائی ہیں تو ان صورتوں میں سے اکتالیس قسمیں وہ ہیں جو ظاہری بھی ہیں آٹھ مقام پر اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے سترہ مقام پر اللہ نے اپنے ذاتی علم کی قسم کھائی ہے اور ایک مقام پر اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے چھے مقام پر اللہ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے ایک مقام پر اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے دو مقام پر فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے تیرہ مقامات پر مظاہر کائنات کی قسم کھائی ہے اور کئی مقامات ہیں جہاں قرآن مجید میں قیامت کی قسم کھائی ہے پندرہ صورتی ہیں قرآن مجید کی جن کے شروع میں قسمیں ہیں اور پانچ قسمیں قرآن کریم کے حق ہونے پر کھائی ہیں پانچ قسمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر کھائی ہیں ایک قسم اللہ نے اپنی علوہیت پر کھائی ہے قیامت کے برحق ہونے پر بارہ مقام پر کسمیں کھائی ہیں انسانی احوال ہیں صفات ہیں پانچ مقامات ہیں جہاں انسان کے احوال اور صفات پر کسمیں کھائی ہیں زیادہ تر قرآن مجید کی مکی صورتیں ہیں جن کی تعداد تقریباً چونتیس کے قریب ہے تو وہاں پر کسمیں کھائی ہیں دو صورتیں مدنی بھی ہیں ان میں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے تو تقریباً بھی دو سو کے قریب قرآن مجید میں قسمیں کھائی گئی ہیں کہیں وحدانیت کی قسم ہے کہیں ربوبیت کی قسم ہے کہیں حقانیتِ قرآن کی قسم ہے کہیں رسالت کے حق ہونے کی قسم ہے کہیں وقوعِ قیامت کی قسم ہے کہیں مظاہرِ کائنات کی قسمیں ہیں ان ساری قسموں کے الگ الگ مقاصد ہیں الگ الگ اغراض ہیں اب ان میں سے چند ایک مقاصد کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں بعض اوقات جو اللہ نے قرآن میں کہیں قسم کھائی ہے اس میں ایک مقصد اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخاطب جو ہے جن سے بات ہو رہی ہے اس کے احوال کے مطابق کلام کرنا حسنِ کلام ہوتا ہے اور دنیا میں حق کو قبول کرنے میں جو انسان کی استعداد ہے وہ مختلف ہے کچھ وہ افراد ہیں جن کی طبیعتیں دل و دماغ صاف ہوتے ہیں وہ فوراں حق کو قبول کر لیتے ہیں انہی کے لیے فقط اشارہ ہی کافی ہوتا ہے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو کلام میں تعقید چاہتے ہیں جو دلیل چاہتے ہیں جو کلام میں ایسا انداز چاہتے ہیں کبھی قسم اور حلف اٹھا کے بات کی جاتی ہے اور شہادت کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے ان اصولوں میں سے ایک اصول مدد مقابل جو ہے بندہ اس کو اعتراف کی طرف لانا انکار اور شک کی گنجائش کو مخاطب کے ذہن سے ختم کرنا اس کے لیے انداز گفتگو میں قرآن مجید میں قسم کا اسلوب اپنایا گیا ہے شہادت کا اسلوب اپنایا گیا ہے تاقید کا اسلوب اپنایا گیا ہے یہاں والعاصر کی بات کر کے اللہ نے تاقید کا انداز اپنایا ہے گواہی کا انداز اپنایا ہے اور زمانے کو گواہ بنا کے انسان کے نقصان ہونے کی بات کی تاکہ انسان کو انکار کی گجائش نہ رہے اور اس بات میں کوئی شک اور شبہ کا امکان نہ رہے اور انسان سمجھے کہ اس کا کون سے لمحات اور کون سا ماضی مستقبل ہاتھ دن رات اس کے نقصان میں ہیں یا فیدے میں ہیں تو قرآن نے آگے چار ایکسپشن بیان کر کے بتلا دیا کہ ان چار شرائط کے بغیر جو انسان کی زندگی کے لمحے ہیں زمانہ گواہی دے گا کہ وہ انسان نقصان میں جا رہا ہے دوسرا مقصد قرآنی قسموں کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنی بات میں تاقید پیدا کرنا بھی ہوتا ہے مخاطب کے دل میں یقین پیدا کرنا کلام میں زور پیدا کرنا مخاطب کے ذہن میں شکوک اور شبہات کو دور کرنا مخاطب کو اتمنان دلانا شہادت اور گواہی دینا اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا بھی مقصد ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو بطور گواہ لانا مقصود ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قرآن نے قسم کھائی ہے اس کی منفیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کی افادیت اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کبھی قرآن کی قسم اور عربی زبان میں جو قسم کا اسلوب ہے اس میں جاذبیت کشش پیدا کرنا اور دل نشینی پیدا کرنا اور کلام میں خوبصورتی لانا اور تاقید کا اظہار کرنے کے لیے بھی قسم اٹھانا یہ بھی مقصد ہوتا ہے تو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے ان اغراض و مقاصد کی روشنی میں اسے دیکھا جائے گا کہ یہاں قسم کس لیے اٹھائی جا رہی ہے تو سورة العاصر میں جو قسم کھائی گئی ہے یہاں زمانے کو گواہ بنانا بھی مقصود ہے یہاں وقت کی امپورٹنس بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ وقت اتنا قیمتی ہے انسان کی زندگی عمر اتنی قیمتی ہے اگر وہ ضائع ہو گئی اور انسان ایمان آمال اور ان چاروں شرائط کے بغیر وہ زندگی تباہی میں کر بیٹھا تو وہ سارے کے سارے انسان نقصان میں چلے گئے تو یہاں پر زمانے کو گواہ بنانا بھی مقصود ہے اور مخاطب کے ذہن میں انکار کی جو امکان ہے اس کو دور کرنا بھی مقصود ہے اور بات میں تاقید کے انداز میں لانا بھی مقصود ہے اور وقت زمانہ وقت کو بھی کہتے ہیں اثر کمانا زمانہ بھی ہے اس کی اہمیت لانا بھی مقصود ہے اور اگر ہم قرآن مجید کے میں قسم کی تاریخی حصیت پہ جائیں تو اس کو میں ایک آدم منٹ میں بیان کر دوں اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو قسم کے ذریعے بات کرنا یہ جو سوچ ہے اگر ہم اس کی تاریخ کی طرف جائیں تو یہ بات تو ابھی آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے تو شیطان نے ان سے بات کی تو قسم کے ذریعے شیطان نے یقین دلایا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے قرآن مجید نے اس تاریخی اور جوٹھی قسم کو بیان کیا سب سے پہلے جو قسم جوٹھی کھائی گئی ہے وہ شیطان نے کھائی اور شیطان نے قسم اس لیے کھائی تھی تاکہ حضرت آدم اور حضرت سیدہ حوہ علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے قرآن مجید نے ان کی بات کرتے ہیں تو لاعراف کی آیت نمبر اکیس میں کہا وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم اٹھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں تو اسی طرح حضرت سالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اللہ کے نبی کو اور ان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ منصوبہ انہوں نے قسم اٹھا کے اس پلین منصوبے کو پختہ کیا اور سورہ نمل کہتی ہے آیت نمبر فورٹین نائن میں کہ وہ منصوبے کو قسم اٹھا کے اسے مضبوط کرنے لگے کہنے لگے قَالُو تَقَاسَمُ بِاللَّا اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اور کہنے لگے تو قدیم جو عرب کے زمانے تھے اس میں قسم کا اسلوب اور انداز اپنایا جاتا تھا اسی طرح زمانے جاہلیت میں عرب مشرقین بت اور دیگر اشیاء کی قسمیں اٹھاتے تھے اور اپنے بتوں کی قسم اٹھا کے بات کرتے تھے گفتگو میں اپنی بات کو زور دینے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے اور تاقید پیدا کرنے کے لیے قسم کے الفاظ بہت زیادہ ملتے ہیں اسی طرح عربی زبان کے محاورے کو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا انداز ہے حضور نے بھی کئی حدیثیں حضور کے ایسی ہیں جہاں حضور نے قسم اٹھا کے جو فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کی انداز میں بات کی اسی طرح قرآن مجید چونکہ عربی میں نازل ہو رہا ہے اور اس کے اولین مخاطب عرب تھے تو ان کے انداز میں ان کے اسلوب میں ان کو سمجھانے کی خاطر اور عربی لب و لہجے کو اپنانے کی خاطر قرآن میں قسمیں اٹھائی گئیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ قسم اٹھائی کیوں جاتی ہے اور قسم کا انداز کیوں اپنایا جاتا ہے تو قرآن فہمی کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی انداز کو دیکھنا ہوگا عربی زبان کے اسلوب کو دیکھنا ہوگا جب ہم اس اسلوب کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح معنی میں سمجھ جاتی ہے کہ بات تو اتنی سی کہنی تھی کہ بے شک انسان نقصان میں ہے لیکن اللہ نے اس سے پہلے زمانے کی قسم کھا کے زمانے کو گواہ بنا دیا زمانے کی قسم کھا کے وقت کی اہمیت کو بتلا دیا زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے انسان کے اوپر زمانے کو بطور شہادت کے بیان کر دیا اور اللہ نے قسم اٹھا کے اور اس کے اندر کوئی شک کی گجائش تاکہ نہ رہے اور اللہ ویسے بھی کہدے بات تو شک نہیں رہتی لیکن چونکہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ مخاطب کے ذہن سے وہم شک دور ہو جائے اور اسے حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے تو قرآن نے کہا لوگو اس حقیقت کا کوئی انکار نہ کر سکے کہ کون نقصان میں ہے کون نقصان سے بچ جائے گا تو اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ بے شک سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں جو تواصی بالحق کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں جو تواصی بالصبر کے ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات مجھے اور آپ سب کو اللہ اخروی اور دنیاوی خساروں نقصان سے اللہ ہمیں بچائے رکھے اور اللہ ہمیں دنیاوی اور اخروی تمام فائدوں اور منفیت کے لیے اللہ ہمیں تگو دو کرنے کی سعادتیں دے اللہ ہمارے دونوں جہان بہتر فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین